اسلام علیکم اسلام اچھا شاہد صاحب یہ بتائیں کہ نیلا کے ساتھ آپ کا کیسا رویہ تھا یا نیلا کا آپ کے ساتھ کیسا تھا آپ کا کیسا تھا بہت اچھا تھا یہ کبھی کوئی انرازگی نہیں ہوئی کبھی کوئی اس طرح کے بات نہیں مطلب جیسے دوسری بیٹنیاں ہاں جی بلکل ایسی تو کیوں مطلب نیلا نے آپ کے اوپر ازام لگایا ہے کہ ہر چیز آپ نے کی بلکہ نیلا نے یہ بھی کہا ہے کہ جس دن قتل ہوئی ہیں اس سے ایک دن پہلا آپ کی اور آپ کی میسیس کی کافی زیادہ جو ہے نا آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا تھا کوئی ایسی بات میں نے انیلا کا انٹرویو سنا ہے تو اس میں دیکھا ہے کہ وہ قرآن پاک ہے اب انیلا صرف اس بات کا جواب دے دے کہ یہ قرآن پاک تو اس نے تیسرے دن جب اس نے اپنے ہاسبن نمان کو بٹھا کر اپنے چاچو اکثر کو بٹھا کر اپنی امی کو بٹھا کر اپنی بینوں کو بٹھا کر بائیوں کو بٹھا کر اس وقت بھی قرآن پاک ہی اس نے آت میں پکڑا ہوا تھا اس وقت بھی وضو کر کے آئی اور قرآن پاک اس نے آت میں پکڑا اور سچ بتایا جبکہ اپنا وہ اس میں ذکر نہیں کر رہی تھی وہ یہی کہتے تھے کہ ان دونوں نے کیا ہے اب دو ماہ گزر گئے ہیں دو ماہ گزرنے کے بعد آج پھر اس نے قرآن پاک پکڑا ہوا ہے اب پہلے والی بات غلط کہیں یا اب والی غلط کہیں آپ کا کہنا ہے کہ قرآن پاک اس کے لئے کوئی بڑی تھی نہیں اس سے ظاہر تو نظر یہیں آتا ہے یہ تو سچی کتاب ہے اللہ کی ہم اس سے بالکل غلط نہیں بات کو کہہ سکتے لیکن یہ ہے کہ اس کی پہلی بات کو سچ کہیں یا اب والی سچ کہیں میرے پلزام اس بنا پر لگا رہے ہیں بلکہ میرا بیٹا بھی انہوں نے اسی بنا پر ساتھ ملایا ہے کہ جو وہ کاروئی ہوگی یہ بندہ کرے گا اب اس کا بیٹا ہوگا تو ذاری بات ہے یہ پیچھے بیٹھ جاگا بیٹے کو بچائے گا تو ہم بچائے گا تو ہم لوگ آرڈی بچ ہی جائیں گے لیکن میں انشاءاللہ اب بھی کہتا ہوں سب کے سامنے کہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ انصاف لے کر رہوں گا وہ جو اس کا بھائی ہے اس نے بھی یہی بولا ہے کہ ہر چیز آپ نے کی اور ایسا کچھ معاملہ ماسٹر مائنڈ آپ کو کہا جا رہا ہے یہ بات تو اس نے سچی کہی ہے ماسٹر مائنڈ تو مجھے کہا ہے اس نے یہ تو سچی کہی ہے کیونکہ سارے کیس کو میں ہی چلا رہا ہوں کیونکہ ان کا پہلے والا پلین پلین فیل ہو گیا بیٹے والا کہ یہ بندہ تو بیٹے کو بھی اس نے پکڑوا دی ہے اور پیچھے اب بھی نہیں بیٹھ رہا لیکن میری التجاہ ہے بیٹی انیلا سے کہ قرآن پاک کو بیچ میں نہ لاؤ اچھی بات نہیں ہے کتاب ہے سچی تو اس کو آپ بار بار اس طرح کرتے ہیں یہ دنیا میں انشاءاللہ آپ کو سزا ملے گی جو آپ پڑی لکھی ہیں آپ کو کسی نے نہیں بتایا آپ کے ساتھ کبھی حمزہ نے کبھی بات نہیں کی کبھی کسی طرح سے بھی کہ حمزہ آپ کو لگتا تھا حمزہ کا یا انیلا کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات ہے کہ یہ باتیں چھپاتے ہیں آپ نہیں نہیں ہم نے کبھی شک بھی نہیں کیا حمزہ کا اور انیلا کا کبھی شک تک بھی نہیں کیا لیکن وہ تو بات بھی باتیں کھل ہی ہیں جب پتا ساری باتوں کا چلا ہے آپ نے اتنا ٹرسٹ اسمان کے اوپر بھی حمزہ کے ساتھ کیا مطلب آپ نے بالکل آپ کا یقین تھا کہ یہ بھائیوں کی طرح یہ ایسے چیزیں ہیں بلکل ایسے یہ اسمان ہمارے گھر کا بچہ تھا بیٹا تھا بیٹی دے کے بیٹے بنایا جاتا ہے نا اب تو اس کے ساتھ ہار بات کا ٹرسٹ کرتے تھے اور وہ ہمارے ساتھ بھی اتنا اچھا رہا ہے یہ نہیں کہ کبھی ہماری کوئی دماغ کے ساتھ الٹی بات سیدھی ہوئی ہوئی ہو نا کوئی ایسا موقع دیا ہی نہیں ہمارے دماغ نے لیکن اس کو تیار کرنے والی یہ عورت ہے حمزہ کو کہ عثمان اسمان کو اور عثمان نے آگے سے پھر جیسے بھی اور حمزہ کو اس میں ملوث کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے حمزہ کیا حمزہ کا عثمان کے ساتھ کس طرح کیوں اتنا گہرا تعلق ہو گیا کہ انہوں نے آپ کے اپنے باپ سے بھی باتیں چھپانا شروع کر دی اپنی ماں سے بھی ہر طرح نہیں اس طرح کی بات ہمارے ساتھ نہ ہی کبھی اس نے کی ہے اور نہ ہی اپنی ماں کے ساتھ اس نے کی ہے اس طرح کو معاملہ ہے ہی نہیں تھا آپ سے بھی چھپائی ہے کہ باپ کے ساتھ اتنے اچھا عثمان کے ساتھ اتنے جلدی یہ اس کی زبانی ہے بلکہ ہر ہفتے وہ ہزار روپے مجھ سے لیتا تھا حمزہ کہ میں نے یہ پیکج کروانا ہے میں نے بال کٹنگ کروانا ہے اور میں دیتا تھا جب جب مجھے پتہ چلا کہ یہ پیسے تو عثمان سے لیتا ہے اس وقت میں نے اس سے سوال کیا کہ بیٹے زیادہ روپے تو آپ مجھ سے لیتے ہو یہ کا پتہ چکا تھا یہ جب سارا وقت وہ ہو چکا تھا جب اس نے بتایا کہ ہم تینوں اس میں ملے ملوث ہیں ٹھیک ہے اب وہ اگر الزام مجھ پر لگا رہے ہیں نا تو اس کی دو ہی مین وجہ ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں ہر کام کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہا ہوں بیٹا ہے وہ بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے دوسرا اس کا اپنا بیٹا ہے اس میں اس بنا پر وہ ایسی بات کر رہا ہے کوئی بات نہیں پولیس کو بتائے میں پولیس کے سامنے جب بلائے گی میں جاؤں گا میں بھاگا تھوڑا ہوں بات ہے بڑا حوصلہ ہے کہ آپ مطلب حقیقی جو بیٹا ہے اس کے خلاف خلاف کھڑے ہوئے ہیں اطلاع حوصلہ نہیں ہمارے گھر میں ستیلے پان والی بات ہی نہیں تھی وہ دنیا سے چلی گی ہمارا اتنا اچھا رشتہ تھا کہ اب میں اس کی مثال بھی نہیں دے سکتا نہ ہی اس نے بچے ستیلے سمجھے نہ ہی سمجھے یہ تو آٹھ ماہ میں سارے نظام درم پر ہو گیا اب دیکھو انہوں کیا بچہ ہے بیٹی بھی اجڑ گئی بیٹا بھی اجڑ گیا بیٹا جیل چڑا گیا وہ بچاری قبروں میں چلے گی اب اس کا بائی جو ہے اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ نومان کی شادی جو ہے نا پہلے بھی ہوئی تھی لیکن آپ لوگوں نے بتایا نہیں اس بات پہ نہیں ان کے پاس کوئی ثبوت ہے سامنے لائیں نومان کی پہلے شادی